جانوروں سے دور ایک چھوٹا سا جانوروں کا علاقہ تھا وہاں بہت سارے جانور ایک ساتھ ہسی ہوشی رہتے تھے صرف ایک جانور ایسا تھا جو خوش نہیں تھا اور وہ تھا خرگوش کیونکہ کوئی بھی اس سے اپنا دوست نہیں بناتا تھا وہاں جانوروں نے گروہ بنائے ہوئے تھے گاز خور جانوروں کا گروہ گوچ خور جانوروں کا الگ الگ گروہ اور پتے اور پھل خوراک کھانے کا الگ الگ اتفاق سے خرگوش کی شکروں کا حصہ نہیں تھا اس لئے سب اسے فالتو سمجھتے تھے اور وہ بھی اکلودا تھا اس لئے وہ بیچارہ بہت کوشش کرتا کہ کوئی سے اپنے ساتھ شامل کر لے پر کسی کوئی اس کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ بیچارہ اپنے آپ سے ہی باتیں کرتا رہتا اس وجہ سے کچھ چڑھ چڑھا بھی ہو گیا تھا ایک دن شہر میں میں چڑھیا گھر کھلے کی اجازت دی گئی چڑھیا گھر والوں کو کسی اطلاع دی کہ عبادی سے کچھ دور آپ کو جانوروں کا ایک علاقہ ملے گا جہاں تقریبا سارے جانور ہی ہیں اگر آپ ان ساروں کو قید کر لے تو چڑھیا گھر فوراں شروع کیا جا سکتا ہے اچانک اس جانوروں کے گاؤں کو چاروں طرح سے گھیل لیا گیا سب جانوروں کو قید کر لے کے لیے گاؤں کے چاروں طرف بانسوں کی چار دیواری بنا دی گئی اور ان بانسوں پر جان لگا گے اور جانوروں کو کئی بار جانے سے راستہ بند کر دیا گیا یہ سارا کام کرنے میں رات ہو گئی چڑھیا گھر کے منتظمین میں یہ تیک کیا کہ ابھی کاؤں روک کر گھروں کو چلتے ہیں ویسے بھی سب جانوروں سے جال کی وجہ سے کہنا ہے کل صبح گاڑیاں لے کر آئیں گے اور جانوروں کو پکڑ کر چڑھیا گھر کے لیے لے جائیں گے جب وہ سب چلے گے تو سب طاقت اور جانوروں نے کوشش کی کہ جال توڑ کر نکل جا سکے سب محیوس ہو کر بیٹھ گئے آگر خرگوچ بولا اگر آپ سب مجھ سے دوستی کرنے کا وعدہ کرتے ہو تو میں کچھ کروں پر سب جانوروں نے اس کو بیکار سمجھ کر بول لے ہم پہلے ہی پریشان ہیں ہمیں اور پریشان نہ کرو پرگوچ چپ ہو گیا تو زیدہ دیر سب کی پریشان چہرے دیکھ کر نہ رہ سکا اور خود ہی اٹھ کر جال کترنے لگا جب وہ دو چار کل رسیہ کٹ چکا تھا تو سب اس کی طرف پتوجہ ہوئے اور بولے ارے تم یہ کر سکتے ہو شہباز جلدی کروں صبح ہونے سے پہلے ہم سب دور نکل جائے گے گوچ نے جال کٹنا شروع کیا اور اپنی بات پھر سے دھر آئی کہ اگر تم سب مجھے اپنا دوست بناوگے تو میں جال کٹوں گا ورنہ مجھے تو چڑی اگر جانے میں کوئی پریشانی نہیں کم از کم وہاں اور گوچ تو ہوں گے نا سب جانوروں بولے ہاں 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 ہم نمارے دوست ہیں آ وقت زہر مت کرو جلدی جلدی جال کٹو ہرگوچ نے جلدی سے جال کٹنے لگا اور سخت میند کے بعد کافی جال کٹ لیا بندروں نے جال کو پکڑ کر راستہ بنایا اور سب جانور جلدی جلدی باہر نکلنے لگے اور چیتو کی رہنمائی میں ایک نئی سمت بھاگنے لگے گہڑے جال سے نکلتے ہوئے راستے میں پھنس گئے ہرگوچ اسے سے بولا کتنا کھاتے ہو یار وزن دیکھو ذرا اپنا پھر ہرگوچ نے مزید جال کٹا اور گرڈا بھی جلدی سے نکل کر باقی جانوروں کے پیچھے بھاگ گیا اچانک دیکھا تو ہرگوچ وہاں کیلہ رہ گیا تو غصے سے بولا یہ سارے منحوس تو بھاگ گئے مجھے کیلہ چھوڑ کر میں نے خمخہ ان کی مدد کی اتنے میں چند کینگرو باگتی ہوئے آئی اور ہرگوچ کو بولی سوری ہرگوچ بھائی ہم آپ کو تو بھولی گئے چلیں ہم آپ کو ہی لینے آئے ہیں ایک ایگروں نے جلدی سے ہرگوچ کو اوپر اٹھا کر پاکٹ میں ڈال لیا اور نے مقام کی ذرہ دوڑ پڑی سب جانوں نے دور جنگل میں نئے سیرے سے ڈیرے ڈال لیا اور عزی ہوشی رہنے لگے اب وہاں ہرگوچ کو بہت عالی مقام دیا جاتا ہے اس نے سب کو کیسے رہی جو دلائی تھی تو دوستو یہ نتیجہ لکھلا کہ کسی کو بھی کم تر نہیں سمجھنا چاہیے اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہوتی ہے تو ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا منت بولیے گا دیکھ کر رہی ہے دانیا ہیدر کارٹونز فور کٹس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ